اگر اپنی نفس کو پاک کرنے کی جمعیداری ہر انسان کی خود کی ہے سب سے پہلے تو وہ اس بات کو یاد رکھیں لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ قدفلا منزدکہ کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی نفس کو پاک کیا تو یہ نہیں کہ دوسرے کی نفس کو پاک کیا تو سب سے پہلے تو اس خود کی جمعیداری اس کی ہے لیکن اپنی نفس کو پاک کرنا اس کی جمعیداری ہے بھار نہیں جانتے ہوں گے لوگ لیکن اندر تو خود جانتا ہے ایک آدمی خود سے خود جانتا ہے کہ اس کی نفس میں کیا ہے اس کے پاس میں کیا برائیاں ہیں کس چیزوں میں کیا ہے وہ عبادت کرتا ہے تو اس کے خوشی ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے تو دیکھنے سے تو معلوم نہیں پڑے گا اس کے اندر خوشی ہوئے کہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ایک حالی نماز ہی پڑھ رہا ہے کہ کیا پتا ہے امریکہ اور یوروپ کہاں کا گھنگ رہا ہے اس کا دماغ ہمیں نہیں معلوم دیکھنے سے معلوم نہیں پڑے گا تو خود کو معلوم ہے تو اپنی نفس کا تسکیہ اس کا خود کو کرنا ہے کہ خود کرے گا تو وہ کامیاب ہو گیا تو یہ اللہ نے قرآن میں اس کا فرمایا تو خود کا مقلف وہ خود ہے اور ایسا کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں کہ کوئی مشین نہیں ہے جس طرح کپڑے کی مشین ہوتی ہے برطن کی مشین ہوتی ہے کہ اس کے اندر ڈالو برطن گندے برطن ڈالو ڈش واشر کے اندر برطن دباؤ واشر کے مشین میں کپڑے ڈالو اور اس کے بعد وہ دھلکے اور سوک بھی جاتے ہیں بھار آ جاتے ہیں تو اسی مشین نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈال دے اور اس کے اندر ڈال دے اور بھار نکلا ہو لے تسکیہ نفس ہو گیا پورا صاف گلادس سے بلکل یہ کھڑا ہویا اللہ کا بندہ بن گیا پورا تو اسی کوئی مشین نہیں ہے تو ہم کو خود کو یہ کرنا پڑے گا تو ہم کو کیا ہے کہ جس طرح ہم جسم کو صاف کرتے ہیں گسل کرتے ہیں پاکی آنسل کرتے ہیں تو روح کو بھی صاف کریں اپنے دل کو بھی ہم صاف کریں تو دل کے اندر کیا ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے تو گناہ سے اس قوم کو پاک کرنا ہے